موسیقی 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 جائے بجری سالفین پر بائیس ایراب چھپن کروڑ روپے کا اضافی بوجھ آہ ڈلنے کی درخواست ہے یہ بسکلی یہ بھی ذہن میں رکھی ہے گا اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے ایک خبر آپ کو دے دیں جناب خبری آئی ہے کہ آہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی پی سی بی کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اسے اب فارق کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے دو استیفے پہلے یہ آ چکے ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق صاحب آلیڈی استیفہ دے چکے ہیں بولنگ کوچ موڑنے موکل بھی جو ہے وہ آہ استیفہ دے چکے ہیں آہ ہماری اطلاع کے مطابق کل ایک اور بڑی اہم میٹنگ ہونے جاری ہے اور آہ اس کے اندر آہ جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے ورلڈ کپ کے اندر اس سلسلے میں بھی گفتو شنید ہوگی اور آہ بابر کو بھی جو ہے بلائے جا سکتا ہے اس میٹنگ کے اندر تو اور یہ جو سیلیکشن کمیٹی فارغ ہوئی ہے اس میں اب انزمام الحق کی جگہ نئے چیف سیلیکٹر کا اعلان آہ جلدی پاکستان کرکٹ بورڈ کر دے گا لیکن آہ اس سلسلے میں یہ بھی ایک development ہے اس کے علاوہ لہور کے حوالے سے آہ جناب وہ جو ہم نے lockdown کیا پھر نہیں کیا ختم کیا بہرحال آج کے حوالے سے air quality index جو ہے لہور کا پھر آہ کافی خراب ہو گیا ہے اور four hundred پوائنٹ سے بھی اوپر آہ یہ air quality index جو ہے وہ آہ چلا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آہ آپ کو دوبارہ ماسک پہننے پڑیں گے تمام تر وہ چیزیں کرنی پڑیں گی آہ پجاب حکومت نے سموک کے تدراک کے لیے مختلف اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے اور نگران وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن نے کہا ہے کہ سموک سے نمٹنے کے لیے بودھ کے روز work from home online schooling اور public transport محدود کرنے پر غور کیا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غور کیا مطلب کیا جا رہا ہے آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہر winter کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے آپ کا پہلے سے ایک plan جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے اور آپ کی یہ یہ planning جو ہے میرے خان میں بہت پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی کہ اگر air quality index فلان پوائنٹ سے آگے چلے جائے تو make the announcement آپ کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں مطبع یہ پچھلے دو تین افسر سے میں صرف یہی دیکھے جا رہا ہوں جی غور کیا جا رہا ہے غور کیا جا رہا ہے why is everything so slow in پاکستان اس میں کیا common sense کی بات ہے آپ کے سامنے سارے technology موجود ہے gadgetry موجود ہے جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ air quality index کا کیا حال ہے اس کے باوجود یہ لوگ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں دیکھیں اب اس اچھلے میں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب safe city authority نے کیمروں کے ذریعے جناب لاہور میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف operation شروع کر دیا ہے درجنوں گاڑیوں کی نشاندہی کے بعد پکڑ لیا گیا ہے کیمریز کے ذریعے ان گاڑیوں کو identify کیا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ دھوان چھوڑتی ہیں تو اب تک سنتیز گاڑیاں پورے لاہور سے سنتیز گاڑیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں اچھا جی اب آج ہیں ذرا عمران خان صاحب کو جو relief ملا ہے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں relief اس سلسلے میں ملا ہے کہ cipher case جو ہے اس کا jail trial یعنی jail کے اندر جو یہ سلسلہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ درخواس کی گئی تھی کہ جناب اس کا open trial ہونا چاہیے اور open trial میں جو ہے سب کو اجازت ہونی چاہیے آنے کی اور جب ظاہری بات ہے اگر عمران خان صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوٹ میں لائے جاتا ہے تو کوٹ میں لانے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد وہ کیمرے میں بھی آئیں گے ویڈیو بھی بنے گی تصویر بھی بنے گی وہ سب کچھ بھی ہوگا تو انہوں نے درخواس کی تھی کہ open court میں یہ ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسسس میا گھلس ان اورنگزیب اور جسسس سمن رفت امتیاز کے پر مشتمل بنچ نے عمران خان صاحب کی یہ intra court appeal ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سلسلے میں already چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو رد کر چکے تھے اور اس کے بعد یہ intra court appeal بنی تھی جو اس دو رکنی بنچ کے پاس یہ appeal گئی تھی تو وہاں پہ اٹرنی جنرل منصور عوان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کے اس کے jail trial کی منظوری دے دی ہے یہ ابھی کل ہی یہ منظوری ہوئی تھی جو ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی سلسلے میں تو آج عدالت کو یہ بتایا گیا عدالت نے کہا کہ وہ نوٹفکیشن ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے جیل trial ہوگا تو یہ غیر معمولی trial ہوگا اٹرنی جنرل نے کہا کہ یہ غیر معمولی trial نہیں صرف jail trial ہے جسس میا گولہ سے نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ trial اس طرح چلایا جا رہا ہے بادیوں نظر میں جیل trial کے تینوں نوٹفکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا عمران خان کے وکیل سنمان اکرم راجہ نے کہا کہ پانچ گواہ اس وقت بھی جیل میں بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے موجود ہیں جسس میا گولہ سن اور انزیب نے ریمارک سیئے کہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے وفاقی قبینا نے دو دن پہلے جیل trial کی منظوری دی اس کی کیا وجہات تھی سب سے عام سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کاروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا ریکارڈ کے مطابق official secret act کے جج کی تائناتی executive نے کی چیف جسس سے رائے لی گئی لیکن یہ process executive نے شروع اور مکمل کیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو دلیل دی گئی جس کے اوپر بات ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ جناب بھارت کے اندر اندرا گاندی قتل کیس میں جو جیل trial ہوا تھا اس کے اندر بھی کم از کم میڈیا کو جانے کی اجازت دی گئی تھی تو یہاں پہ میڈیا جو ہے وہ بالکل اس کو blackout کیا گیا ہے میڈیا کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس سے پہلے تو family بھی جو ہے وہ نہیں بیٹری تھی recently چند دن پہلے ہی صرف family members کو بھی جاد دی گئے کہ جی پانچ پانچ members جو ہیں شامد قریشی صاحب کی family سے اور عمران خان صاحب کی family سے وہ لوگ بھی جو ہے اس جیل trial میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ کافیت تک اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اور میری بھی جو مختلف sources سے بات ہو رہی تھی خاص طور پر جو court reporters تھے وہ بار بار یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے پہلے جب اس case کی سماعت ہو رہی گر بھی سکتا ہے کیونکہ آپ کو جب بھی کوئی trial چلانا ہوتا ہے تو اس کے چند basic ingredients کو fulfill کرنا چاہیے openness ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اب اس کی جو اس کے against جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی معاملہ سائفر کا ہے اور معاملہ سائفر کے ہونے کی وجہ سے ایک top secret آہ معاملہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا open trial ہو نہیں سکتا آہ دوسری reason یہ دی جاتی تھی کہ جناب security threat ہے اور عمران خان صاحب کو security threat ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جس شخص کو allegedly security threat ہے اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب میرا open trial کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ دلیل بھی جو ہے وہ کافی ماند پڑ جاتی ہے سارے معاملے کے اندر تو آہ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے آہ دو دن کے لیے اس trial کے آہ کو فیلال روک دیا ہے اور آہ یہاں پہ attorney general نے جو ہے وہ آہ کہا کہ آہ اس پہ آپ حکمیں امتنائے اس پہ آپ آہ stay مت دیجئے لیکن عدالت کی جانب سے فیلال اس پہ stay دے دیا گیا ہے اور دو دن کے لیے اس آہ trial کو فیلال روک دیا گیا ہے تو یہ دو دن کا اگر آپ سمجھیں بڑا relief ہے چھوٹا relief ہے آپ کے اوپر ہے لیکن ایک relief عمران خان صاحب کو ملا ہے کہ کہانی جو ہے نا وہ جا open trial کی طرف ہی رہی ہے اس کے علاوہ اسلامباد کی اتصاب عدالت نے عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ scandal case میں jail notification سے متعلق تفصیلات طلب کر لی جج محمد بشیر نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ scandal case میں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری سے متعلق صاحبیوں سے گفتگو کی جج محمد بشیر نے کہا کہ ناب بتا سکتا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو کہاں پیش کیا جائے گا صاحبی نے سوال کیا کہ اطلاعات ہیں کہ jail میں سماد کا notification ہو رہا ہے جج صاحب نے کہا کہ جی نوٹفکیشن ہوا تو پھر اڈیالا jail سماد کے لے جائیں گے جج صاحب نے صاحبیوں سے پوچھا کہ کیا پھر آپ لوگ بھی وہیں جائیں گے تو ایک صاحبی نے کہا کہ ہمیں اڈیالا jail کے اندر داخلے اور ریپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے جج صاحب نے کہا کہ ویسے تو اجازت ہونی چاہیے اس لئے تو اوپن کورٹ ہوتی ہے اگر jail trial ہوا تو پھر صاحبیوں کے لیے بھی کچھ کریں گے جج صاحب نے ایک صاحبی سے پوچھا کہ صاحبیوں کو کوئی پاس وغیرہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا کہ بالکل trial cover کرنے کی اجازت ملنی چاہیے اوپن کورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ کہہ رہا ہے وہ ہر کوئی سن سکتا ہے جج صاحب نے ناب prosecutor سے پوچھا کہ جی عمران خان کا کیا status ہے انہیں کب تک پیش کریں گے کیا چیئرمن پی ٹی آئی jail میں ہیں یا انہیں تھانے منتقل کر دیا ہے تو ناب prosecutor نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے جج صاحب نے کہا کہ معلوم کریں اگر jail کا notification ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیں بعد میں اتضاب عدالت نے jail notification سے متعلق تفصیلات طلب کرنی اس کے علاوہ ناب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ scandal کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے لئے مختلف options پر اب غور شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ناب کو گرفتاری کی چوبیس گھنٹوں میں ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تو ناب ذرائع کے مطابق اڈیالا jail میں جسمانی رمان کے حصول کے لئے وزارت قانون کا notification ضروری ہے کوشش ہے کہ کچھ دیر میں جیل سماد کو notification جاری ہو جائے یہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہمیں یہ خبر ملی ہے جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے notification جاری ہونے کی صورت میں اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا jail میں سماد کریں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلامباد کی اتصاب عدالت نے عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے اور عدالت نے وارن گرفتاری کی تعمیل کے لئے سپریٹنڈن اڈیالا jail کو ہدایت جاری کی تھی امران خان پہلے ہی سائیفر کے اس میں اڈیالا jail میں قید ہیں اور سیکیورٹی خچیات کے باعث سے ان کا trial jail میں ہو رہا ہے سائیفر کے اس میں ان پر فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ کچھ بات ذرا بلوچستان کے حوالے سے بھی کر لیں بلوچستان میں آہ نواز شریف شباز شریف مریم نواز آہ سردار ایاز صادق یہ لوگ سب آہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ اب بڑے بڑے جو electables ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن جام کمال صاحب ایک جو اگر آپ اس کو بڑی وکٹ consider کریں تو ایک جام کمال صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ مسلمی قنون کے اندر جا رہے ہیں اچھا جام کمال صاحب جو ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو تھوڑا سے ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے جام کمال صاحب پہلے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے درمیان یہ پہلے جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو اس وقت یہ ان کے سٹیٹ منسٹر تھے کیابنٹ کا حصہ تھے بعد میں جب نواز شریف صاحب نہ اہل ہوئے اور شاید کا کا نباسی صاحب جب وزیراعظم بنے تو اس کیابنٹ کا بھی جام کمال صاحب حصہ تھے اس کے بعد انہوں نے جام کمال صاحب نے جو ہے وہ اپریل دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے چند دن پہلے باقاعدہ استیفہ دے دیا تھا اور استیفہ دینے کے فوراں بعد مئی دوزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ باپ پاٹی آہ بنا لی تھی یا جوائن کر لی تھی آپ جیسا مرضی سمجھیں اور آہ اس کے بعد یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے تھے یہی جام کمال صاحب جنہوں نے نون لیک کو ڈچ کیا تھا اچھا بعد میں آہ اس کے بعد جب یہ پریزیڈنٹ بنے اور الیکشنز ہوئے اور الیکشنز بننے کے بعد جو ہے بلوچستان کے چیف منسٹر بن گئے تو نون لیک کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد یہ پھر باپ پاٹی میں چلے گئے تھے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہی باپ پاٹی ہے جس کے بارے میں آہ وہ لوگ خود یہ فرماتے رہے ہیں آہ مریم نواز صاحبہ کہتی نہیں ہے کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ کے اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جاتے تو آہ اب آپ کی مرضی ہے آپ یہ کہیں کہ جناب لوٹوں کو واپس لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا وہ تمام لوگ وہ تمام پرندے وہ تمام چرند پرند جو چھوڑ کے چلے گئے تھے نون لیک کو سب کے لئے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا یہ بات میری آج لکھ لی جیے گا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اسی طرح ہی سارے چرند پرند جو ہیں یہ اڑ کے دوسرے گھونسے کی طرف چلے جائیں گے نون لیک نے اپنی پرانی حرکتوں سے کچھ نہیں سیکھا ہے اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ویسے تو ہم الیکشن میں جو ایک مجورٹی ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی تو اس لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو شامل کرنا یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ جان کمال صاحب جو ہیں آج سے چند دن پہلے تک بلاول بھٹو سے بھی ملے ہیں بلکہ آہ اس سال کے آغاز تک تو یہ بات کی جاری تھی کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے لیکن اس کے بعد آہ ہواوں نے رخ تبدیل کیا اور ہمائے جو ہے وہ نون لیک کی طرف چلنا شروع ہو گئی تو پیپلز پارٹی کو ڈچ کرنے کا فیصلہ ہوا اور سارے کے سارے جو ہے اب نون لیک کی طرف جا رہے ہیں البتہ آہ جو پرانے آہ لوگ جو آلڑی پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں سناولہ زہری ہو گئے یا دیگر افراد ہو گئے آہ اس میں ایک آہ ایک اور صاحب بھی ہیں میں اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں آہ آہ قادر صاحب وہ بھی آہ جو ہے وہ نون لیک میں ہوا کرتے تھے سناولہ زہری بھی جو ہے وہ نون لیک میں ہوا کرتے تھے یہ سب جو ہیں آلڑی پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں تو ان کی واپسی تو اب نہیں ہو سکتی لیکن وہ لوگ جو باپ پارٹی کے اندر باپ پارٹی کے اندر بھی جو ہیں وہ پھر کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی باپ میں ہی رہیں گے ہم بعد میں کولیشنز وغیرہ کر لیں گے لیکن باپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو باپ کافیت تک ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے اس معاملے کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو دورہ بلوچستان ہے یہ کتنے کے لوٹوں کو جو ہے وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے انصار عباسی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شی کہ جیل میں قید عمران خان اب کسی بھی وقت نعب کی حراست میں جانے والے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک جیل میں رہنے والے ہیں چاہے پھر انہیں سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے زمانت ہی کیوں نہ مل جائے سرکاری ذرائقہ کہنا ہے کہ نعب کی جانب سے پیر کو عمران خان کے ریمانڈ حاصل کیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی چیرمن اڈیالہ جیل میں رہیں گے جہاں وہ پہلے ہی سائفر کیس میں جوڈیشل حراست میں ہیں نعب والے انہیں اپنی جیل میں منتقل نہیں کرنا چاہتے نعب کی درخواست کے بعد اسلام آباد میں قائم نعب عدالت نے پیر کو سابق وزیراعظم کے خلاف توشہ خانہ اور ان سی اے برطانیہ کے ساتھ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ کے دو کیسز میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کی ہیں اچھا یہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ دونوں کیسز میں نہیں ہوا کسی ایک کیس میں ابھی گرفتاری ہوئی ہے دوسرے میں ابھی نہیں ہوئی لیکن ہم ذرا اس پہ کلائریٹ ہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں نے کہا کہ اب چاہے انہیں سائفر کیس میں زمانت مل بھی جائے عمران خان نعب کے اقدام کی وجہ سے جیل میں ہی رہیں گے نعب کو عمران خان کے رمان ملنے کا مطلب ہے کہ جلد زمانت کا امکان نہیں ایک ماہر قانون کا کہنا ہے کہ نعب کو عمران خان کا رمان ملنے کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم چند ماہ کے لیے جیل میں ہی رہیں گے اڈیالا جیل میں اپنی حراست دوران عمران خان کو جیل میں ہی سائفر کیس میں ٹرائل کا س غاصہ سے توقع کی جاری ہے کہ سائفر کیس کا جاری ٹرائل چھے سے آٹھ ہفتوں تک جاری رہے گا خیال کیا جارہا ہے کہ سائفر کیس عمران خان کے لئے سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے لیکن آج آہ اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ جیل ٹرائل کم سکم فیلال روک دیا گیا ہے کہ اس کو آگے نہ چلائے جائے اس کے علاوہ آہ سنم جعوید پاکستان طریقہ انصاف کی جو ورکر ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ میں تین دن کی توسیع کر دی گئی ہے ان کے اوپر زمان پاک جلاو گھرا اور پولیس پر پٹرول بم پھینکنے کا الزام ہے شاید خاکان عباسی صاحب کے خلاف الین جی ریفرنس آہ کیس کی سماعت ہوئی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں شاید خاکان عباسی صاحب پیش ہوئے وکیل صفائی زفر اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بحال ہونے والے کیسز کے حتبی فیصلے سے آہ روک رکھا ہے عدالت نے الین جی ریفرنس پر سماعت انیس دسمبر تک ملتوی کر دی آہ اس کے ساتھ ساتھ آسمہ شرازی صاحبہ نے بی بی سی کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ کولم لکھا ہے اس کی چند چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لکھتی ہیں پاکستان میں سیاست باقاعدہ ایک سائنس بن چکی ہے اور اس سے زیادہ حساب سیاسی الجیبرہ میں ایک ہی مشک ہے جو بار بار ہوتی چلی آ رہی ہے جمع تفریق اور اس پر ہاوی الجیبرہ مشک کل بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے انتخابات کی جمع تفریق قطعی طور پر ایک مختلف سائنس ہے مقبولیت اس کا پہمانہ نہیں مگر مگر قبولیت اس کی ازمائش ضرور ہے پاکستان کی سیاست میں بہت مقبول الجیبرہ الیکٹیبلز ہیں جو ہواوں کے رکھ کے موافق موافق چلتے ہیں اور صرف مفامت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں اس بار بھی بلوچستان سے درجن پر الیکٹیبلز نون لیکٹ کا حصہ بننے کو تیار ہیں جبکہ سندھ میں ایسے ہی چائنہ کٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے پیپلز پارٹی مخالف محاص کی بنیاد رکھ دی گئی ہے بظاہر کوشش ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو پہلے سے کم نشستیں حاصل ہوں اور ایک مضبوط آپوزیشن بھی سندھ میں دسیاب ہے دسیاب رہے اب اس نظر کرم کی وجہ محض دون لیکٹ کو کامیاب کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کی سندھ میں واضح اکثریت کو توڑنا اس بارے خدو خالتہ حال واضح نہیں ہے اس صورتحال کو بھامتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زدادی نے نہ صرف وہ خاموش ہیں بلکہ ان کی خاموشی ایک پیغام بنتی جا رہی ہے اس خاموشی کی ایک زبان بھی ہے اور شاید قیمت بھی پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی اندخابی اتحاد کا حصہ بننا پیپلز پارٹی کے لیے ایک اہم کارٹ ثابت ہو سکتا ہے جو طاقتور حلقوں کو کسی صورت قبول نہ ہوگا تاہم پیپلز پارٹی ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی اختیار کیے ہوئے ہیں نون لیگ آنکھ کا تارہ ہے اور چاند اپنے مہور سے ہٹ کر تارے کے گرد گھوم رہا ہے طاقت کے اس مہور میں ضرورت سب سے بڑی ایجاد ہے نون لیگ نے فیلال سیاست میں نظریہ ضرورت کو ہی ڈھال بنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ بلوجستان کے الیکٹیبلز سے ابتدا ہو رہی ہے پنجاب کے سیاسی مجبوریوں کے باعث روایتی الیکٹیبلز سے مو موڑا گیا جو اب اس حقام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں تاہم جن حلقوں میں الیکٹیبلز مضبوط ہیں وہاں اب بھی اس نظریہ ضرورت سے کام لیا جائے گا جس سے ماضی میں تحریک انصاف نے فائدہ اٹھایا تھا اور پھر ایک صفحے کی وہ حکومت تشکیل دی تھی جو بمشکل ساڑھے تین برس چلی دوسری جانب نون لیگ تحریک انصاف کے تتر بتر ہونے اور عمران خان کے سیاست سے غائب ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے ایسے میں کیا تحریک انصاف کے لئے انتخابی کھلاڑی ہلکے کی سیاست میں سرگرم کارکنوں انتخاب کے دن وسائل یہاں تک کے پولنگ ایجنٹ جیسے لوازمان دسیاب ہوں گے تحریک انصاف کے لئے نہ صرف یہ بڑا چیلنج ہے بلکہ اصل امتحان بھی یہی ہے اس کے علاوہ جناب سابق رکنے قومی سیمبری علی وزیر صاحب کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو کوئٹہ سے آتے ہوئے درہ زندہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ علی وزیر پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مقدمات درج ہیں جس سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹرافک حادثہ خبروں کا جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا رہا اور یہ ڈیفنس کے فیس سیون کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک کم عمر لڑکا جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس ٹرافک حادثے کے نتیجے میں چھ افراد اس دنیا سے چلے گئے تھے تو یہ کافی آہ ہائلائٹڈ رہی تھی یہ خبر اب اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر مدعی مقدمہ رفاقت علی نے کم عمر ڈرائیور کے خلاف ایک درخواست دے دی ہے اور ڈیفنس میں حادثے کے دوران چھ افراد کی حلاقت کے معاملے میں مدعی نے الزام آئیت کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیور افنان نے دانستہ طور پر گاڑی کو ٹکر ماری ہے ملزم افنان کا مقصد گاڑی میں سوار تمام افراد کی جان لینا تھا پولیس نے درخواست وصول کرتے ہوئے زمنی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ذرائع کے مطابق مقدمے کی تفتیش قتل کی دفاعات کی تحت کی جائیں گی واضح رہے کہ تین روز قبل لہور کے علاقے ڈیفنس میں کار حادثے میں چھ افراد کو ہلاک کرنے والا ڈرائیور سولہ سالہ افنان سکول کا طالب علم نکلا جس کا پولیس کو دیا گیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اس نے اطراف کرتے ہوئے بتا ہے کہ گاڑی کی رفتار ایک سو سے زیادہ تھی اور اس نے کہا ہے کہ وہ آٹھویں جماعت کا طالب علم ہے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے قزن سے گاڑی چلانا سیکھی والد اور والدہ نے جانے سے منع کیا مگر زد کر کے چلا گیا گاڑی ایک سو دس کی رفتار پر تھی کہ اچانک سامنے سے گاڑی آ گئی بیان میں ملزم نے مزید بتایا کہ دونوں سائیڈوں پر بیریرز تھے اور ہمارے پاس گاڑی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا گاڑی میں ملزم کے ساتھ کچھ دوست بھی سوار تھے ملزم دوستوں کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے جا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ